بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں سب کہہ رو افیت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ جس ارننگ میتھڈ کے بارے میں بات کرنے والا ہوں وہاں پہ ارننگ کرنے کے لیے جو چیزیں آپ نے کرنی ہیں وہ آپ ڈیلی بیسس پہ معمول زندگی میں کرتے رہتے ہیں فار ایکزمپل یوٹیوب آر بندہ ڈیلی بیسس پہ واج کرتا ہے یوٹیوب کی ویڈیوز آپ ڈیلی بیسس پہ واج کرتے ہیں اس کے علاوہ آپ کے پاس فیس بک بھی ہوگی آپ فیس بک پہ جاتی ہوں گے وہاں پہ لوگوں کو فرینڈ ریکویسٹ بیجتے ہوں گے لوگوں کی فرینڈ ریکویسٹ ایکسپٹ کرتے ہوں گے یا پھر آپ کے پاس ٹویٹر ہوگا آپ ٹویٹر پہ لوگوں کو فالو کرتے ہوں گے لوگوں کو لائک کرتے ہوں گے ان کو ری ٹویٹ کرتے ہوں گے آپ کے پاس ٹک ٹک اکاؤنٹ ہوگا آپ ٹک ٹوک اکاؤنٹ پہ بھی کومنٹس دیتے ہوں گے ویڈیوز کو واش کرتے ہوں گے لائک کرتے ہوں گے لوگوں کو فالو کرتے ہوں گے اس طرح کی ڈیلی روٹین میں آپ کافی ساری ایکٹیوٹیز کو سارا اجام دیتے ہوں گے تو آج جس طریقے سے کی ارننگ میں آپ کو سکھانے والا ہوں اس ارننگ کے میتھڈ میں آپ نے یہی کام کرنا ہے آپ نے لوگوں کو فالو کرنا ہے ان کی ویڈیوز کو لائک کرنا ہے فالو کرنا ہے کومنٹس کرنے ہیں ری ٹویٹ کرنے ہیں ٹک ٹوک پہ فالو کرنے ہیں اس طرح کے انلیمیٹڈ ایسے ارننگ میتھڈز آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا جن میتھڈز کو آپ استعمال کر کے ڈیلی بیسیز پہ اچھا خاصا ریبنیو جنریٹ کر سکتے ہیں آپ کی ارننگ بھی ہوتی رہی گی اور ساتھ ساتھ آپ کا فن بھی چلتا رہے گا اور یہ کام بغیر انویسمنٹ کسی قسم کے ڈیپوزٹ کی ضرورت نہیں ہے فری آف کاسٹ ہے تو چلیے ہم اپنے ٹاپک کو سٹارٹ کرتے ہیں میں آپ کو سمجھانا شروع کرتا ہوں کہ یہ کام کیسے ہوگا ارننگ کیسے ہوگی ویڈرا کیسے ہوگا کون سے میتھڈ ما ہوگا تمام چیزیں آپ کے ساتھ سٹیپ بائی سٹیپ شیئر کیجئے جائیں گی تو چلیے ہم اپنے ٹاپک کو سٹارٹ کرتے ہیں جی تو دوستو ہم آ چکے ہیں موبائل سکرین کی اوپر اور اب میں آپ کو ڈیٹیل سے میتھڈ بتانا شروع کرتا ہوں تو چلیے ہم اپنے ٹاپک کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے بات کیجئے ویبسٹ کی تو اس ویبسٹ کو آپ گوگل پہ بھی سرچ کر سکتے ہیں اس کا نام اپوپور لکھا ہوا نظر آ رہا ہے getlike.io جیسے آپ گوگل پہ سرچ کریں گے تو آپ کو فس نمبر پہ یہ ویبسٹ مل جائے گی اس کے علاوہ اس ویبسٹ کا لنک میں اپنی اس ویڈیو کے ڈسکپشن میں بھی ایڈ کر دوں گا آپ وہاں سے بھی اس کو فائنڈ کر سکتے ہیں تو بات کرتے ہیں کہ یہاں سے آپ ارننگ کیسے کر سکتے ہیں اور میں نے یہاں سے کتنی ارننگ کی ہے آپ بھی ڈرہ کیسے لے سکتے ہیں تمام چیزوں کا ہم سٹیپ بے سٹیپ ڈسکس کریں گے تو چلیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنے ٹاپک کو ارننگ اینڈ پرموشن آن انسٹاگرام ٹک ٹک وی کے تو یہاں پہ آپ دو طریقوں سے ارننگ کر سکتے ہیں ایک جو آپ ارننگ کر سکتے ہیں دوسرا اس ویبسیٹ کیو پر آپ دوسروں کے سوشل میڈیا پریٹ فارمز کو پرموٹ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کا اپنا ایک یوٹیوب چینل ہے آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس پہ اوریجنل اور اورگینک سبسکرائبرز بائی کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ بائی نہیں کریں گے لیکن آپ ارننگ کے بدلے جو آپ یہاں پہ کام کریں گے یہاں سے جو ارننگ کریں گے جو اماؤنٹ ارن کریں گے اس اماؤنٹ کے بدلے بیسیکلی یہ ریشیا کی ویبسیٹ ہے تو یہاں پہ آپ کی ارننگ ریبلز میں ہوگی ریشین کرنسی میں تو آپ ان ریبلز کے ذریعے اپنے اس اکاؤنٹ کو بھی پرموٹ خود ہی کر سکتے ہیں فری آف کاسٹ تو چلیے ہم اپنے ٹاپک کو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ آپ کو یوزرز کی تداد دیکھنے کو مل جاتی ہے اس کے بعد ایکٹیو ٹاصک اس کے بعد یہاں پہ باقی چیزیں جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ارننگ on the internet without investment یا پہ کسی قسم کیا آپ نے investment نہیں کرنی آپ کو service function یہاں پہ آپ like کر کے ارننگ کر سکتے ہیں سبسکرائب کر کے ارننگ کر سکتے ہیں اس کے بعد views لے کر ارننگ کر سکتے ہیں اس کے بعد reviews کر کے بھی ارننگ کر سکتے ہیں تو چلیے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے اپنا ایک brand new account create کرنا ہے account create کرنے کے لیے آپ کے سامنے register کا option آئے گا آپ نے register پر click کر دینا ہے اس سے click کرنے کے بعد آپ کو دو option ملیں گے یہاں پہ آپ کو ایک option ملے گا یہاں سے میں login show original پہ کر دیتا ہوں یہاں پہ آپ کو دو option میں سے ایک ملے گا entrance دوسرا ملے گا registration آپ نے registration پر klik کر دینا ہے جیسے ہی آپ registration پہ click کریں گے تو آپ کے سامنے بالکر آسان اور simple Interface آجائے گا یہاں پہ mail کی جگہ آپ نے اپنا email address ایمیل ایڈریس لگانا ہے ایک بات کا آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ آپ جو بھی ایمیل ایڈریس لگائیں گے اس ایمیل کے اوپر یہاں سے ایک ایمیل جائے گی جس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ آپ کے اس ایمیل کو ویریفائی کریں گے سمتم ایسا ہوتا ہے کہ کافی سارے بائی بین یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمیل رسیوب نہیں ہوئی ہم نے ان بوکس چیک کیا وہاں پہ ہمیں ایمیل رسیوب نہیں ہوئی تو آپ سویم بوکس میں چیک کیا کریں سویم بوکس میں آپ کو مل جاتی ہے تو اس کے بعد آپ نے اپنا پاسور لگانا ہے اس کے بعد آپ نے پاسورٹ کو ریپیٹلی پاسورٹ پٹ کرنا ہے اس کے بعد آئیے مناٹ اے روبرٹ پہ آپ نے کلک کر دینا ہے اس کے پچا کو کلیر کرنے کے بعد آپ نے ریجسٹر پہ کلک کر دینا ہے سو یہاں تک آپ کو کلیر ہو گیا اکاؤنٹ کریئٹ کرنے کا طریقہ اس کے بعد آپ نے آنا ہے انٹرنس ٹھیک ہے انٹرنس میں آ جانا ہے اس کے بعد آپ نے لاغن ای میل اور پاسورٹ پہ کلک کر دوں گا اسے پر کلک کرنے کے بعد میرا جو اکاؤنٹ ہے وہ لاغن ہو جائے گا سو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا اکاؤنٹ لاؤگن ہو چکا ہے اکاؤنٹ لاؤگن ہونے کے بعد آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا سمپل سا انٹرفیس آ جائے گا سو آپ نے ارننگ کیسے کرنی ہے ویڈرہ کیسے لینا ہے تو سب سے پہلا جو پروسس ہے آپ کو سائٹ پہ تین لائنیں نظر آئیں گے ٹھیک ہے میں آپ کو زوم کر کے دکھا دیتا ہوں یہ تری لائنز آپ کو نظر آئیں گی آپ نے کیا کرنے ہیں آپ نے ان تری لائنز پہ کلک کر دینا ہے اس پہ کلک کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیونٹی فور روپیز میرے یہاں پہ سوری سیونٹی فور ریبلز میرے یہاں پہ پڑے ہوئے ہیں تو یہاں پہ میں نے ارننگ کیسے کرنی ہے ارننگ کرنے کے دو طریقے ہیں ایک چیز آپ نے دیان سے سمجھنی ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو میٹاسک، ٹاسک مارکٹ، کونٹیسٹ، افیلیئٹ پروگرام ہیلپ اور ایکزٹ کے اپشن نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے کہ کرنے ارننگ کرنے کے لیے آپ جب میٹاسک پہ کلک کریں گے تو پھر آپ کو یہاں پہ انسٹاگرام، ٹک ٹک نظر آئے گا اس کو میں کلوز کرتا ہوں نیچے جو ہے ٹاسک مارکٹ جو ہے آپ ٹاسک مارکٹ پہ کلک کریں گے جو پھر بھی آپ کو انسٹاگرام، ٹک ٹک یہاں پہ ٹیلیگرام وغیرہ دیکھنے کو مل جائیں گے تو آپ اگر میٹاسک پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کو ارننگ نہیں ہوگی جیسے آپ کو کلیر ہو چکی جی بالکل آپ کو یہاں پہ ارننگ نہیں ہوگی تو میں ٹاسک کو کلوز کر دیتا ہوں آپ نے ٹاسک مارکٹ کی اوپر کلک کرنا ہے نیسے میں ٹاسک مارکٹ پہ کلک کرتا ہوں اب یہاں پہ بات آتی ہے کہ میں ارننگ کیسے کرنا چاہتا ہوں میں انسٹاگرام سے ارننگ کرنا چاہتا ہوں میں ٹکسو سے کرنا کرنا چاہتا ہوں میں یہاں پہ وی کنیکٹ سے کرنے کرنا چاہتا ہوں یہاں سے میں ٹیلی گرام سے کرنا چاہتا ہوں ٹویٹر سے کرنا چاہتا ہوں اس کے علاوہ یہاں پہ نیکس اپلیکیشن سے کرنا چاہتا ہوں تو سب سے پہلے میں آپ کو کر کے دکھا دیتا ہوں میرا جو ابھی بیلنس ہے وہ ہے سیبنٹی فور پائنٹ یہاں پہ تھرٹی سکس فورٹی چھتیس چالیس اینڈ پہ میرا کلوزنگ بیلنس ہے تو یہاں سے میں انسٹرگرام پہ کلک کر دیتا ہوں انسٹرگرام پہ کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے یہاں پہ کچھ انٹرفیس آ چکا ہے ٹھیک ہے شو اناویلیبل پہ میں کلک کر دیتا ہوں یہاں پہ شو پہ میں نے کلک کر دیا اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہاں پہ اکاؤنٹ ایڈ کرنا ہے اکاؤنٹ کیسے ایڈ کرنا ہے یہاں پہ آپ کو نیچے آپ کی جو ارننگ ہوگی رائٹ کمنٹ فورٹو یہاں پہ کمنٹ کرنے پہ آپ کو 0.10 ریبلز دیے جائیں گے اس کے بعد یہاں پہ کمنٹ کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فالو یوزر یہاں پہ آپ فالو کر کے کتنے ملیں گے 0.08 ریبلز ملیں گے اس کے بعد فالو یوزر کا آپشن نظر آ رہا ہے تو سب سے پہلا جو آپ نے کام کرنا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں رائٹ کمنٹ ٹو فورٹو آگے 0.10 ریبلز ہیں اس کی اوپر ایک آپشن ہے ٹھیک ہے اس کی اوپر آپشن ہے آپ نے اس پہ کلک کر دینا ہے جو کہ اس کا سینٹر میں پروفائل بنی ہوئی ہے تو آپ نے اس کی اوپر کلک کر دینا ہے اس پہ کلک کرنے کے بعد تو یہاں پہ آنے کے بعد آپ نے ایڈ اکاؤنٹ پہ کلک کر دینا ہے ایڈ اکاؤنٹ پہ میں کلک کر دیتا ہوں اب آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ انسٹرگرام اکاؤنٹ ایڈ کرنا چاہتے ہیں آپ ٹک ٹک اکاؤنٹ ایڈ کرنا چاہتے ہیں ٹیلی گرام ٹویکٹر اور باقی سارے اپلیکیشنز آپ کے سامنے ہیں تمام کی تمام اپلیکیشنز میں اکاؤنٹ ایڈ کرنے کا جو پروسس ہوگا وہ سیم ٹو سیم ہوگا تو میں آپ کو انسٹرگرام اپنا ایڈ کر کے دکھاتا ہوں تو یہاں سے میں انسٹرگرام پر کلک کر دیتا ہوں انسٹرگرام پر کلک کرنے کے بعد مجھ سے یہ پوچھ رہا ہے کہ آپ اپنے انسٹرگرام کا یوز اپنیم بتائیں تو میرے انسٹرگرام کا یوز اپنیم ہے اسنین.49 جو کہ میں نے لکھا ہوا ہے یہاں سے میں اٹیچ پر کلک کرنے کے بعد ہم نے یہاں پہ ایک سے ڈیڑھ منٹ ویٹ کرنا ہے یہ ہمارے اکاؤنٹ کو کنفرم کریں گے کہ واقعی اس نام کا اکاؤنٹ ہے کیا اس کا یوز اپنیم کچھ اسی طرح کا ہے تو یہاں پہ ہمارے سامنے نیکس آپشن آئے گی تو جینڈر کی جائی ہم نے کرنا ہے میل اگر آپ فیمیلز ہیں تو آپ نے فیمیلز سیلیکٹ کر لینا ہے اس کے بعد لینگوچ جو ہے میں یہاں سے انگلیش کر دیتا ہوں کنٹری کی بات کیجئے تو یہاں سے میں پی اے کے سیلیکٹ کر لوں گا پاکستان ٹھیک ہے آپ اگر کسی اور کنٹری سے ویڈیو واج کر رہے ہیں کیونکہ کافی سارے میرے ویلاوڈ سبسکرائبرز ہیں جو کہ انڈیا سے بھی اور دوبائی سے بھی یونائٹیڈ اور ارب ایمیرٹ سے بھی واج کرتے ہیں تو انہوں نے اپنے حساب سے اس کنٹری سے جس کنٹری سے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں یا پھر جس کنٹری سے اس ویب سیٹ کو آپر اپرے کریں گے اس کنٹری کو آپ نے سیلیکٹ کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے سیر پہ کلک کر دینا ہے سیر پہ کلک کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لنک اٹ اینڈ چیک پہ کلک کر دوں گا اس پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ ہمارے سامنے یہ چیزیں کلیر ہو چکی ہیں تو اس کے بعد یہاں پہ میرے سامنے انسٹرگرام اکاؤنٹ آجے گا تو یہاں سے میں آج ہوں گا انسٹرگرام اکاؤنٹ پہ اب یہ جو بندہ ہے اس نے کیا کیا ہے کہ اس نے اپنی پوسٹ یا ویڈیو جو ہے وہ وہاں پہ لگائی ہوئی ہے کہ میری جو ویڈیو پوسٹ ہے اس کو لائک کریں گے تو ارننگ ہوگی یہاں سے اس کی میں پوسٹ کو لائک کر دیتا ہوں لائک کرنے کے بعد یہاں سے میں اس کو ریفریش کرتا ہوں ریفریش کرنے کے بعد ہماری جو پوسٹ ہے وہ لائک ہو چکی ہے سو اب یہاں سے میں آج جاتا ہوں بیک بیک آنے کے بعد یہاں سے میں اس کو کراس کرتا ہوں کراس کرنے کے بعد ہمارا جو انسٹرگرام اکاؤنٹ ہے وہ میں آپ کو یہاں پہ ریفریش کر کے دکھاتا ہوں کہ وہ ایڈ ہو چکا ہے سو انسٹرگرام اکاؤنٹ ایڈ ہونے کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ ہی ریکمینڈڈ یوزنگ ای وی پی این فار کریکٹ آپریشن یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کسی ایسی کنٹری سے تلق رکھتے ہیں جہاں پہ انٹرنیٹ بہت مسئلے کرتا ہے یا پچھ کچھ ایسے ایشیو پیش آ جاتے ہیں تو آپ نے یہاں پہ وی پی این ایڈ کر لینا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میری جو بھی ڈیٹیلز ہیں وہ یہاں پہ ایڈ ہو چکی ہیں آپ کو انسٹرگرام اکاؤنٹ ایڈ کرنے کا طریقہ سمجھ آ چکا ہوگا تو اس کے بعد اگر آپ کوئی نیا اکاؤنٹ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے پھر یہاں پہ کلک کرنا ہے آپ نے ایڈ اکاؤنٹ پہ کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے اس اکاؤنٹ کو بھی یہاں پہ ایڈ کر لینا ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو اکاؤنٹ ایڈ کرنے کا طریقہ پتہ چل چکا ہوگا کہ آپ نے ایڈ اکاؤنٹ پہ جانا ہے وہاں پہ یوزر نمپوٹ کر دینا ہے پھر اس کے بعد یہ آپ سے ایک کوئی نہ کوئی پکچر لائک کرنے کو بولیں گے آپ نے اس پکچر کو لائک کرنا ہے واپس آنا ہے اور چیک پہ کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ کا اکاؤنٹ ایڈ ہو جائے گا تو اس کے بعد آپ یہاں پہ ٹک ٹک کے ذریعے کیسے ادنگ کر سکتے ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تو ٹک ٹک پہ میں کلک کر دیتا ہوں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹک ٹک کا ہمارا جو اکاؤنٹ ہے وہ بھی یہاں پہ آپ کے سامنے شو ہو رہا ہے اسنین ڈارٹ فورٹی نین ٹھیک ہے ٹک ٹک میرا اسنین ڈارٹ فورٹی نین اور ایکٹیو اکاؤنٹ آپ کو شو ہو رہا ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ کا جو ایڈیڈ اکاؤنٹ ہوگا وہ یہاں پہ آپ کا انسٹرگرام پہ میں آپ کو چل کے دکھا دیتا ہوں انسٹرگرام پہ جانے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ انسٹاگرام پہ میرا سنینڈ آٹ فورٹی نائن وہی سین پروفائل پکچر والا اکاؤنٹ ایڈیڈ ہے تو یہاں سے میں آپ کو چل کے دکھال دیتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میرا جو سمیم بھی وہی ہے سو میرا اکاؤنٹ ایڈ ہو چکا ہے یہاں پہ آپ سے مزے کی بات ہے کہ پرسنلی آپ سے کسی قسم کی انفارمیشن نہیں پوچھی جاتی نہ آپ سے پاسورٹ پوچھے جاتے ہیں بس سمپل سا لائک یا کومنٹ کا ٹاسک دیا جاتا ہے کسی ایک پہ یہ پکچر ہے اس پکچر پہ آپ کومنٹ کر کے دکھاؤ یا اس پکچر کو آپ لائک کر کے دکھاؤ پھر آپ مانیں گے کہ آپ کا اکاؤنٹ ہے سمپل سا پروسیس ہے اس کے بعد یہاں پہ ہم ارننگ کر کے چیک کرتے ہیں تو یہاں پہ فارزمپل فالو یوزر پہ میں کلک کر دیتا ہوں تو فالو یوزر پہ کلک کرنے کے بعد میری جو ارننگ تھی وہ آپ کے سامنے ہے چھتیس چالیس آپ کو شو رہی ہے تو یہاں سے میں ڈو پہ کلک کر دوں گا ڈو پہ کلک کرنے کے بعد میرے سامنے انسٹاگرام کا کچھ اس طرح اکاؤنٹ آجے گا یہ لوڈ ہونا سٹارٹ ہو چکا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جن کے ویریفائٹ کلکس ہیں وہ بھی یہاں پہ فالور پر شیز کر رہے ہیں یہاں سے میں فالو پہ کلک کر دوں گا فالویں پہ میں نے کلک کر دیا اس پہ کلک کرنے کے بعد میں یہاں پہ ایک دو سیکنڈ ویٹ کروں گا دو سیکنڈ ویٹ کرنے کے بعد میں یہاں سے واپس آوں گا واپس آ کے میں ان کو چیک پہ کلک کر دوں گا چیک پہ کلک کرنے کے بعد یہ چیک کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ task completed successfully task میرا successfully complete ہو چکا ہے یہاں پہ میرے جو تھے چھتیس چالیس amount ہے تو یہاں پہ میری جتنی amount ہوگی وہ مزید amount add کر دی جائے گی اس کے بعد باقی سارے کافی ٹاسک ہیں آپ ان ٹاسک کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں تو ان ٹاسک کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ میری چھتیس چالیس ارننگ تھی تو یہاں سے میری انکریز ہو کر جو ایک پوائنٹ تھی وہ پوائنٹ کم ہو کے میری ارننگ بزید سیونٹی پور پائنٹ فور ہو چکی ہے تو اس کے بعد آپ ٹاسک مارکٹ میں آنے کے بعد اسی طرح باقی پلیٹ فارمز کو یوز کر سکتے ہیں باقی پلیٹ فارمز سے بھی آپ کو ارننگ اسی طرح ہوگی تو یہاں سے آپ نے ویڈرال کیسے لینا ہے سائٹ پہ آپ کے سامنے یہ جو میرے ریبلز شو رہے ہیں ان کے سامنے ٹیپ آپ ویڈرال کا اپشن ہے جہاں سے میں ویڈرال پہ کلک کر دوں گا اس پہ کلک کرنے کے بعد آپ کی جو ویڈرال اماؤنٹ ہے وہ منیموم انڈرٹ ریبلز ہیں اتنے زیادہ نہیں ہیں میں نے سیونٹی فور کر لیا ہے تو تقریبا ہنڈرٹ ہوتی ہے میں یہاں سے ویڈرال ان کا لے سکتا ہوں تو اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ آپ ویڈرال کیسے لے سکتے ہیں بیلز میرا شو رہے میں ویڈرال پہ کلک کرتا ہوں ویڈرال آپ یہاں پہ لے سکتے ہیں بینک کارڈ رشیہ میں لے سکتے ہیں اس کے بعد پائر میں لے سکتے ہیں اس کے بعد اگر آپ پاکستان سے ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں پاکستان میں ویڈرال لینا چاہتے ہیں تو آپ نے پائر پہ کلک کر دینا ہے پائر میں آپ یہاں سے ویڈرال لے سکتے ہیں تو میں یہاں سے آتا ہوں دوسری ویپ سیٹ کی طرف انٹرفیس کی طرف تو گوگل پہ آکے میں نے پائر کو سرچ کر لیا ہے آپ نے دیکھ لینا ہے کہ پائر کا جو انٹرفیس ہے کچھ اس طرح سے ہے میں نے یہاں پہ پائر پہ کلک کر دیتا ہوں اس پہ کلک کرنے کے بعد میرے سامنے پائر اوپن ہو جائے گا تو یہاں پہ آپ نے سمپل سا اکاؤنٹ کریئٹ کرنا ہے نارمل اسی طرح کا اکاؤنٹ کریئٹ ہوگا جیسے آپ نے نارملی کسی بھی ٹرسٹ والٹ کو کریئٹ کرتے ہیں کسی والٹ کو کریئٹ کرتے ہیں یہاں پہ آنے کے بعد آپ نے کریئٹ اکاؤنٹ کر لینا ہے تو یہاں سے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے سمپل سا پروسس کرنا ہے سٹیپ بن آپ نے اکاؤنٹ کریئٹ کرنا ہے سٹیپ ٹو آپ نے یہاں پہ اپنا پاسفر لگانا ہے سٹیپ تھری آپ نے اس ای میل کے اوپر جو کنفرمیشن کورڈ جائے گا وہ کنفرمیشن کورڈ آپ نے کنفرم کر لینا ہے لیکن اگر آپ کو پائر کے بارے میں نہیں پتا کیونکہ ارننگ کرنے کا اس ویپ ٹوٹ سے ریلیٹڈ جو تھا یہ ایک الگ ٹاپک ہے پائر والا ایک الگ ٹاپک ہے سو اگر پائر میں آپ ویڈرا لینے آپ کو مسئلہ پیش آتا ہے آپ کو نہیں پتا کہ پائر اکاؤنٹ کیسے استعمال کیا جاتا ہے تو آپ نے مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا دینا ہے انشاءاللہ جب آج کے دن آج کی ڈیٹ میں آپ اپنی ارننگ سٹارٹ کریں گے تو کل میں پھر پائر پہ آپ کو فل کورس کی ویڈیو اپلوڈ کر کے سکھا دوں گا کہ اس پہ ایکاؤنٹ کس طرح سے کریئٹ کیا جاتا ہے سو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو انڈرسٹینڈ ہو چکی ہوگی اگر کسی قسم کا کوئی مسئلہ پیش آتا ہے کوئی چیز سمجھ نہیں آتی